بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ایک ایسے چپٹر کے بارے میں جسے عمومن فسٹر کے بچے چھوڑ دیتے ہیں پیپر کے لئے یعنی چوئس میں چھوڑ دیتے ہیں اور ایوٹا کے سٹورنٹ بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہمیں نہیں آتا حالانکہ اسی کوئی بات نہیں ہے وہ چپٹر ہے کنگڈم اینیمیلیا جسے آپ لوگ ڈائیورسٹی مانگ اینیمل کے نام سے بھی جانتے ہیں یا اینیمل کینگڈم کے نام سے بھی تو انشاءاللہ اگر آپ اس کے چند دو تین لیکچر لے لیں گے مختصر سے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ آپ خود دیکھ لیں گے ایک لیکچر دینے کے بعد لیکن دو تین لیکچر دینے ضروری ہے ٹھیک ہے اور پہلے میں توڑی سی آپ کے سامنے کلاسیفیکیشن رکھ دوں گا کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز کی کلاسیفیکیشن پڑھ لیتے ہیں تو کے لئے سارا چیپٹر پڑھنا آسان ہو جاتا ہے تو اس کلاسیفیکیشن کو پڑھے اور یاد کریں پھر اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا کلپ اس پر ایمسی کیوز آپ کو ایٹا کے پاسپیپر ساتھ آٹھ پاسپیپر کے ایمسی کیوز کسی کلاسیفیکیشن سے پڑھے کلیر ہو جائیں گے تو چلے سٹارٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اینیمل کو تو ایک ان کی پرانی کلاسیفیکیشن تھی اینیملیا کی ٹھیک ہے جس میں اینیمل کو ڈیویٹ کیا گیا تھا تین گروپوں میں میں اس کو ترہا سا شورٹ لیڈی فائن کار کبی اس کو متعا کر پھر اپنے اصل کلاسیفیکیشن کی طرف آنگا تو پرانے زمینے میں اینیمل کو ڈیویٹ کیا گیا تھا تین گروپوں میں ایک تھا پروتوزوہ دوسرا تھا پیرازوہ اور تیسرا تھا میتھا زوہ شارٹ کٹ جلد جلد سے پروٹوزووہ میں پہلے آتے تھے یونی سلولر انیمل یونی سلولر انیمل جتنی بھی یونی سلولر انیمل سے یہ پروٹوزوہ میں آتے تھے اور پروزووہ میں یونی کی جگہ ملٹی ہوتے تھے یعنی ملٹی سلولر انیمل لیکن اس میں نو پروپرڈیویلپمنٹ آف ٹیشو آرگان ا possa نو پروپرڈیویلاپمنٹ میں لکھ دیتا ہوں شارٹ کٹ ان لوگ یہ تے تو ملٹی سلللر لیکن اس میں کوئی پروپر ڈیویلپمنٹ ٹیشو آرگن سسٹم کی نہیں اور یہ جو میٹھا زوہ تھا تو یہ ملٹی بھی تھے اور یہ ڈیویلپٹ بھی تھے یعنی اس میں پروپر ڈیویلپمنٹ ٹیشو آرگن سسٹم تھا یہ پرانی کلاسفیکیشن تھی اب یہ ریجیکٹ ہو چکی ہے کیوں تو کیوں کا مطلب سمجھے کیوں اس لیے کہ پرانے زمانے میں یونی سلللر انیمل کا نام لیا جاتا تھا امیبہ پیرمیشم وغیرہ لیکن آج کی نیو کلاسفیکیشن کے مطابق نہ پلانٹ کنگڈم میں کوئی یونی سلللر پلانٹ ہے اور نہ انیمل کنگڈم میں کوئی یونی سلللر انیمل ہے یہ بات یاد رکھیں کورنگ ٹو نیو کلاسفیکیشن آج کے زمانے میں کوئی یونی سلللر پلانٹ دنیا میں موجود نہیں ہے پلیمورموناس یوگلین وغیرہ یہ پلانٹ نہیں ہے یہ الجی میں آتے ہیں یہ پروٹیسٹ میں ہے اور کوئی یونی سلولر انیمل دنیا میں نہیں ہے تو پرانے زمانے میں اس میں یونی سلولر انیمل رکھے جاتے تھے پیرمیشم امیبہ وغیرہ تو اس وجہ سے یہ کلاسیفکیشن کیا ہو گئی یہ ریجیکٹ ہو گئی اب یہ کلاسیفکیشن ختم ہو چکی ہے تو اب نیو کلاسیفکیشن ہم پڑھیں گے اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو کنگڈن انیملیا سمجھنا آسان ہو جائے گا کنگڈن انیملیا کی کلاسیفکیشن پڑھنے سے پہلے آپ کو اتنا تو پتہ ہو گا کہ کنگڈن انیملیا میں ہمارے پاس کچھ وہ آتے ہیں فائلم آتے ہیں جیسے پوریفرہ سیلنٹریٹ اپلیتی ہیلمنٹس کے لیمینٹس این ایلیوڈ مولوسک آرپورٹ ایک آئین اوڈام ہمی کورڈیٹ کورڈیٹ تو سب سے پہلے یہ آپ نے یاد کرنے اور ایک سائٹ پر اپنے ساتھ لکھ لینے ہیں پھر اپ کے لینے ساتھ انشاءاللہ سمجھنا آسان ہوگا اس ترتیب سے جس ترتیب سے میں نے لکھے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں نیو کلاسیفکیشن اکورڈنگ ٹو نیو کلاسیفکیشن ہمارے پاس انیمل دو کی سمتی ہے ایک ہمارے پاس ہے پہرازوہ پہرازوہ پرانے کلاسیفکیشن میں کیا تھا پروٹوزوہ چونکہ وہ تو نکل چکا ہے پروٹوزوہ یونی سلیلر انیمل کو ہم نے اٹھا کر پروٹیسٹ میں رکھ دیا اور انیمل کی گلاسیفکیشن پہرازوہ سے شروع ہوئی اور اس میں جو دوسرا تھا میٹازوہ تو اس میں تھوڑا سا چینج کر کے یو میٹازوہ ہم نے کر دیا یو میٹازوہ تو آج آپ کے پاس جتنی بھی دنیا کے انیمل ہے وہ ان دو سبکنگر میں آجاتے ہیں پہرازوہ اور یو میٹازوہ اب پہرازوہ کیا ہے وہی پرانیواری بار پرازوہ میں ملٹی سلیلر انیمل ہے لیکن ناوٹ پروپرلی دیویلک تو یہ دیکھیں اس میں ملٹی سلیلر ہے لیکن ناوڑی دیویلپمنٹ اس میں پروپر ڈیویلپمنٹ اور فیشو آرگانی السیل میں نہیں ہے جبکہ یو میٹازوہ Edit یہ بھی ملٹی سلیلر ہے کیونکہ اینمل میں کوئی اونی سلیلر نہیں پائے جاتے یہ با رب درہء با رکھیں ڈیر ریز دنو یونی سللر اینمل نو یونیسولر پلانٹ تو یہ ملٹی سلولر بھی ہے اور یہ ڈیویلپ بھی ہے ایم سی کیوز نمبر ون جو آپ سے پوچھا جائے گا کہ جی وچ ون is ڈیویلپ آئینیمل اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جو 9 یا 10 فائلم ہے اس میں سے کون سے ڈیویلپ آئینیمل ہے وچھ ہے وہ پروپر ڈیویلپمنٹ ٹیشو آرگنیل سسٹم اور کون سے ڈیویلپ آئینیمل ہے تو صرف ایک فائلم وہ ہے پوریفرا یہ دیکھیں یہاں سے میں نے بات سٹارٹ کی پوریفرا سے میں نے بات سٹارٹ کری تو پیرازوہ کا اگزیمپل آپ لوگ کے پاس کونسا فائلم ہے وہ ہے پوریفرا کیا ہے پوریفرا اگزیمپل کیا ہے اس کا پوریفرا باقی پوریفرا کے بعد سیلنٹریٹ سے لے کر کورڈیٹ تک یہ سارے فائلم کس میں آتے ہیں یہ یومیٹازوہ میں تو یومیٹازوہ کا اگزیمپل آپ سے کون سے کون کون سے فائلم ہے سالانٹریڈ سے لے کر ڈالیٹ سے لے کر سارے فائلم اس میں آتے ہیں جو کنسے کے پلیٹ ہیلمنٹ اس کی پیرازوہ میںی ہے سالانٹریڈ کس میں فیرازوہ میں Jesús چلتے ہیں یو میتازار کو فردر ڈیوائٹ کیا گیا ہے تین گروپس میں on the basis of the presence and absence of سی لوم ایک بوری کیوٹی ہوتی جسے سی لوم کے پر بعد میں ڈیٹیل پڑھیں گے یاد رکھیں ایک گلتی جو ہمارے دوستوں سے ہوتی ہے سٹونٹس اور ٹیچر گونوں سے وہ کلاسیفیکیشن جب پڑھا رہے ہوتے تو اس میں ساری ڈیٹیل بتا رہے تھے تو بچے کو نہ کلاسیفیکیشن سمجھا جاتی نہ ڈیٹیل کلاسیفیکیشن کے دوران اپنی ساری ڈیٹیل نہیں بتانی ہوتی پہلے صرف ایک سکیچ دے دے ان کو سمجھائیں بعد میں ڈیٹیل بتائیں ٹھیکے تو ڈیٹیل میں لے جیں گے کہ سی لوم کیا ہے سوڑو سی لوم کیا ہے اور ویداؤڈ سی لوم کیا ہے تو on the basis of this body qubitی سی لوم انیمل تین قسم کے ہے تو یو میتازار کو پہلے بلکہ اس سے پہلے کلاسیفیکیشن ہے یو میتازار سی لوم سے پہلے یو میتازار کو فردر ڈیوائٹ کیا گیا ہے دو گروپس میں کون کون سے ایک ہے ڈیپلو بلاسٹک اور ایک ہے ڈیپلو بلاسٹک تو یہ دیکھیں ایک ہے ڈیپلو بلاسٹک اور ایک ہے ڈیپلو یہ تو آسان سی بات ہے جو انیمل تری لیئر ٹھو لیئر سے بنے ہوتے ہیں ڈیپلو بلاسٹک ایکٹوڈام اور انڈوڈام سے اور جو تری لیئر سے بنے ہوتے ہیں ایک ڈوڑا میزوڑا مینڈوڑا وہ ڈوڑا بلاسٹک ہے بلکل آسان کوئلفرا کی بات تو ختم ہو چکی ہے ریمیننگ فائلم کی اب بات ہے سیلنٹریٹ سے لے کر کورڈیٹ کر اس میں یہ باقی جتنے فائلم اس میں صرف سیلنٹریٹ یہ ترو ڈیپلو بلاسٹک ہے ترو ڈیپلو بلاسٹک کا ایکزمپل آپ کے پاس کیا ہے وہ ہے کوئلنٹریٹ یا سیلنٹریٹ جو بھی کہے گے تو صرف سیلنٹریٹ کیا ہے وہ ہے ڈیپلو بلاسٹک اس لئے اگر یہ تاریم چکیو زیادے کہ ٹرو ڈیپلو بلاسٹک اینیمل کون سے ہے تو اونلی ان اونلی سیلنٹریٹ ٹھیک ہے سیلنٹریٹ کو چھوڑ کر سیلنٹریٹ کی بات ہو گئی ریمیننگ جتنے ہیں پلیتی ایلمنٹ سے لے کر کورڈیٹ تک یہ سارے کیا ہے یہ ٹریپلو بلاسٹک ہے ٹریپلو بلاسٹک کا مطلب ٹری لیئر سے بنے ہیں ایک ٹوڑا میں ٹوڑا میں ٹوڑا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پلیتی سے لے کر کورڈیٹ تک یہ کس میں آتے ہیں یہ ٹریپلو بلاسٹک اب یہ ٹریپلو بلاسٹک اگر آپ دیکھیں اسے فردر ڈیویٹ کیا گیا ہے ٹری گروپس میں ایک اس میں ہے اے سیلومیٹ اے آپ جانتے ہیں اے کا مطلب ہے اے سیلومیٹ دوسرا ہے سوڑا سیلومیٹ سوڑا سیلومیٹ جس میں بولی کیوٹی تو ہے لیکن فالس کیوٹی ہے اور تیسرا ہے سیلومیٹ ٹھیک ہے تو ایک ہوا اے سیلومیٹ سوڑا سیلومیٹ اور سیلومیٹ تو کتنے فائلم رہ چکے یعنی پلیتی سے لے کر کورڈے اب اے سیلومیٹ جس میں بولی کیوٹی نہیں اس میں کون ساتا ہے تو وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پلیتی ہلمنس اس میں آ جاتا ہے کیا ہے؟ اس کے ایگزیمپل ہے پلیتی ہلمنس اور اس کے ایگزیمپل ہے اس کے ایلومیٹ آپ اٹھائے کتنے ایٹا کے امسی کیوٹس پہ آ چکے ہیں اور سیلومیٹ میں کہہ رہا تھے کیا آتے ہیں؟ اس کے بعد اس کے ایلومیٹ میں پھر انیلیٹ سے لے کر انیلیٹ سے لے کر کورڈےٹ تک سارے کے سارے پھر سیلومیٹ میں آ چاہتے ہیں اٹھائے ایٹا کے پاس پیپر ساری باتیں یہاں سے آتی ہیں وچھ ان اسے کیوٹس بیان کروں گا وچھ ان کی یو بنا کہ سیلومیٹ وچھ ان اسے کیلومیٹ دو گروپ میں یہ دیکھے میں اپنے سامنے دیکھ دیتا ہوں سیلو میٹ اس کو فردر ڈیوائیڈ کیا لیا ہے دو گروپوں میں ٹھیک ہے ایک کو کہتے ہیں پروٹو سٹوم پروٹو سٹوم اور ایک ہے ڈیوٹرو سٹوم آسان سی بات پروٹو سٹوم کون سے انیمل ہوتے ہیں وہ انیمل جو ڈیویلپمنٹ کے جب ان کی ڈیویلپمنٹ ہوتی جن کا پہلے ماؤت بنتا ہے پھر انس بنتا ہے تو اسے پروٹو سٹوم کہتے ہیں اور جن کا پہلے انس بنتا ہے پھر ماؤت ان کو ڈیوٹرو سٹوم تو جو چھے فائل ہم رہ چکے تھے انیلیڈ کیونکہ اس کیلیمنٹ پتہ بات ہو گئی تھی تو ان چھے میں تین پروٹو سٹوم ہے اور تین ڈیوٹرو سٹوم تو کون کون سے پروٹو سٹوم ہے انیلیڈ مولسک اور آرٹرو پورٹ انیلیڈ مولسک آرٹرو پورٹ اور اس میں کون کون سے کائن اوڈا ہمی کارڈیڈ اور کارڈیڈ تو ان کی بھی بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ کے پاس پروٹو سٹوم اور آپ دیکھیں کہ کئی بار ایم سی کیوز میں آتے ہیں کہ ویچ ون اس پروٹو سٹوم اور ویچ ون اس ڈیوٹرو سٹوم تو کبھی کبھی تو فائلم کا نام دے دیتے ہیں ویچ ون فائلم اس پروٹو سٹوم اگر ایم سی کیوز آ لیے تو اب آپ کے لئے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ایک سار ایکزیمپل دے دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو یہ گیا ہوگا کہ سی ہورس پروٹو سٹوم یا دیوٹرو سٹوم تو پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سی ہورس ہے کیا بالا سی 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 اسی اسی تو سی ہورس ایک فش ہے اب فش کس میں آتا ہے فش آپ لوگ کے پاس کارڈیٹ میں آتا ہے اور کارڈیٹ کیا ہے یہ دیوٹرو سٹوم ہے اب آپ سےベاطی دوسرا وقت پوچھا جائے گا سی ماؤس اب آپ کو یہ سی ماؤس کیا ہے تو پہلے آپ نے فائلم معلوم کار لے یہ انیلڈ ہے تو سی ماؤس is ایپروٹو سٹوم ی� دیوٹرو سٹوم پھر پوچھا جائے گا سی ماؤس از ڈپلو بلاسٹک یا ٹرپلو بلاسٹک تو یہ سارے تو ٹرپلو بلاسٹک میں آتے ہیں پھر آپ سے پوچھا جائے گا میں نے کہا سی ماؤس سی کوکمبر پوچھا جائے گا آپ کو کہ سی کوکمبر کیا ہے پہلے فائلم معلوم کریں تو اس وجہ سے ایک ضروری بات سنیں آپ نے یہ جتنے بھی فائلم ہم نے دیکھے ہیں اس کے ایکزیمپلز آپ نے یاد رکھنے ہیں تب جا کر آپ کے لئے آسان ہوگا تو اس کے لئے میں ایک چھوٹا سا کلپ بنوں گا جس میں جتنے بھی ریلیٹڈ ورڈ ہے جیسے سی ورڈ ہے سی غورس سی ارچن سی کوکمبر سی ماؤس سی ہورس یہ جتنے بھی سی لائن اور سی سی سٹار ان سب کا بتاؤں گا کلیکٹ کلیکٹیولی بتاؤں گا جس طرح بتاؤں گا سٹار فش جلی فش کٹل فش اور جتنے بھی فش فش ورڈ ساتھ ہیں اس طرح جتنے بھی آپ لوگ کے پاس کلیکٹیولی ایک جیسے ورڈ ہے ان کا الگ الگ سے بتاؤں گا ٹھیکے تو اب یہ ایک کلاسفیکیشن آپ کے پاس کمپلیٹ ہو گئی ہے ایک چوٹی سی کلاسفیکیشن اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اسی کیوز کی سمجھا جائیں ایک چوٹی سی کلاسفیکیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ انیمل ریڈیل سیمیٹریکل ہوتے ہیں اور کچھ بائی لیٹرل سیمیٹریکل ہوتے ہیں ٹھیکے تو آپ لوگ کے پاس جو یو میٹا زوہ ہے یو میٹا زوہ یو میٹا زوہ ان کو دیوائیڈ کیے گیا ہے on the basis of symmetry ٹو گروپس میں ایک ہے ریڈیل سیمیٹریکل ریڈیل سیمیٹری اور ایک ہے بائی لیٹرل سیمیٹری اچھا پہلے یہ ہمیں سمجھائے کہ ریڈیل سیمیٹریکل سے کیسے کہتے بائی لیٹرل سیمیٹریکل آسان سی بات ریڈیل سیمیٹریکل آپ کے گھر میں آپ کا ابو تربوز لے کے آیا تو آپ نے کہا کہ اس کو اس انگل سے کٹیں گے آپ کی بین نے کہا اس انگل سے آپ کے بھائی نے کہا اس انگل سے ابو نے کہا چیزا ماں روڑے گا میں لے کے آیا ہوں اس انگل سے تو آپ کہو یہاں جس انگل سے بھی کٹو وہ ہی دو ٹکڑے ہونے گی ٹھیک ہے وہ پشتوں کا محابر آپ کو یاد ہے میں نہیں بتا سکتا تو جس انگل انگل سے بھی کٹو تو تو ایکوال پیس میں وہ دیوائیڈ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں تو ایسے انیمال the انیمال which are divided into two equal parts and more than one plane اگر اس plane سے اس plane سے اس plane جو بھی so that is called radial symmetrical انیمال which are divided into two equal parts and more than one plane is called radial symmetrical اور یاد رکھیں the only true radial symmetrical اس کا اگزیمپل ہے سیلنٹریٹ کیا ہے تو سیلنٹریٹ میں دو عجیب بات ایسی the only true bilateral symmetrical the only true sorry the only true the only true diploblastic the only true diploblastic are سیلنٹریٹ and the only true radial symmetrical are سیلنٹریٹ ٹھیک ہے آپ نے یہ true کیوں کہا false وہ آگے بعد آ رہی ہے اب radial bilateral symmetrical کسی کہتے ہیں تو اس کی مثال آپ یوں لے لے کہ آپ کا دادا یا نانا مثال کے طور پر ہے نارض نہیں ہونا سمجھانے کے لئے کوئی بھی مثال دی جائے سکتی ٹھیک ہے تو آپ یہ چاچوہ غیرہ اور آپ کے ابو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں رہیں گے اور وہ کہیں گے یہ ہمارے گھر میں رہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ان کا پینشن بہت زیادہ ہے میں سے تو کوئی رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو اب جگڑا ہوا تو آپ آگے بھڑکے جی کیوں نہ ایک کام کر دیتے ہیں ان کو دو ٹھکڑے میں ڈیوائٹ کر دیتے ہیں ایک آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا تو نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو اس طرح سینٹر سے ڈیوائٹ کر لیتے ہیں تو جیب ہمارے پاس رہ جائے گا اوپر والا نیچے سارا سسٹم آپ لوگ کے پاس رہ جائے گا تو یہ تو بات پوری نہیں ہوئی اگر اس طرح آپ کاٹیں گے کیونکہ سر ایک طرف پاؤں دوسری طرف تو یہ انصاف نہیں ہے اگر واقعی آپ نے ڈوٹکڑے بنانے ہے تو اس طرح اس طرح سامنے سے آپ کاٹیں تو ٹھیک ہے بلکل ہنڈر پٹسن تو نہیں ہوگا کیونکہ دل تھوڑا سا سائیڈ پہ ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا ایک کان ایک کو تو ایک کان دوسرے کو ایک ہاتھ ایک کو تو ایک دوسرے کو اس طرح آپ لوگ ایک لنگز ایک کو ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ مل جائیں گے تو کم اس کم کچھ نہ کچھ تو انصاف ہو جائے گا تو ایسے انیمل ہم بھی انیمل ہے ٹھیک ہے جن کو آپ ڈیوائیڈ کرنا چاہے لیکن صرف ایک ہی پلین سے آپ اسے ڈو ایکوال پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپروگزیمیٹل ایکوال تو اسے بائیلیٹرل سیمیٹرکل کہتے ہیں کیسے ڈیفائن کریں گے انیملز ویچھ آڈیوائیڈ انٹو تو ایکوال پارٹ جسٹ این ون پلین اس کال بائیلیٹرل سیمیٹرکل تو سیلنٹریٹ کو چوڑ کر سیلنٹریٹ کو چوڑ کر جتنے بھی فائنم ہے پلیٹی ہیلمنز اسکیلمنز انیلیٹ مولسک آرترپورڈی کا انوڈا ہم ہمیں کورڈیٹ کورڈیٹ یہ سارے کیا ہے بائیلیٹرل سیمیٹرکل ایکسیپٹ ایک یہ ہر جگہ پر ہر سسٹم میں آپ کو ایک ایکسیپشنل نظر ضرور آئی کی تو ایک ایسا فائلم ہے جو مزبزب ہے مزبزب کبھی ادھر تو کبھی ادھر کبھی یہ تو کبھی وہ ٹھیک ہے تو وہ کونسا فائلم ہے یہ ٹام آ چکا ہے which one فائلم ہے یونیک سیمیٹری تو وہ کونسا فائلم ہے وہ ہے ایکائینوڈام اس میں ایکا بات ہے اس میں بات یہ ہے کہ ایکائینوڈام آر بائیلیٹرل اٹ لارول سٹیج یہ جب لارول سٹیج میں ہوتا ہے تو بائیلیٹرل سیمیٹریکل ہوتا ہے اور جب ایڈرل ہو جاتا ہے تو ریڈیل سیمیٹریکل ہے تو صرف ایکائینوڈام کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے ایکائینوڈام کو چھوڑ کر جتنے بھی فائلم ہے اس میں سے سیلنٹری ٹرو ریڈیل سیمیٹریکل ہے اور باقی ریمیننگ فائلم کیا ہے آپ کے پاس وہ بائیلیٹرل سیمیٹریکل ہے اب این اس کلس